فیلحال ابھی میرے پاس میں ایک نیا پورجیکٹ آیا ہوا ہے جو کی بلکل نیا پورجیکٹ ہے اور اس میں اکومیڈیشن کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو کمپنی اکومیڈیشن دے گی یعنی کی رہنے کے لیے آپ کو روم کی ووستہ کمپنی دے گی جس کا ایک ہزار روپے آپ کے سیلری کے ساتھ ڈیڈیکشن ہوگا مطلب یہ کوئی بڑا بات نہیں ہے کوئی ایکسٹرنلی زیادہ بڑا بات نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ گروسڈی سٹور میں کام ہے تو یہ ویر ہاؤس سے کہیں بہتر ہے اور جتنے بھی سارے لوگ انٹرسٹیٹ ہیں اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے وہ میک شور ڈیفینیٹلی وزیٹ کر سکتے ہیں زوائننگ پروسس کمپلیٹ کر سکتے ہیں یاد رکھئے ہمارے پاس میں جتنے بھی سارے ریکویرمنٹس اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں وہ بلکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور دراصل یہ جو پروجیکٹ ہے ہماری ٹیپ مینیجمنٹ ہینڈل کر رہی ہے ابھی سیکسر ہینڈل کر رہے ہیں انکیت ابھی سیکسر کا وارسپ نمبر بھی ہے اور یہاں پہ ایک اور ایچہ ریکویٹر کا نمبر دیا ہوں ان سے بھی آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یاد رکھئے یہ جوپس بلکل فری اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے اکومیڈیشن کا آپ کو پیسے بغیرہ آپ کو سٹارٹنگ سپریٹس میں اسپینڈ نہیں کرنے تو یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹڈ ہے یہاں پہ میرے پاس میں ریکویرمنٹس بہت ہی اچھا خاصہ ہے اور اس میں دیکھیں بیہار جھارکان کسی دوسرے بھی اسٹیٹ سے اگر آپ بیلونگ کرتے ہو جسٹ مینز ڈیفینیٹلی یو کینڈو ایٹ اور دیکھو یہاں پہ جو ارننگز کے پوٹینسیل ہے میں بتا دوں اکیس ہزار پانچ سو روپے انہینڈ سیلی ہے ٹوٹل مطلب ایک ٹینتھ پاس کینڈی ریٹ کو اکیس ہزار تین سو پچاس روپے وہ بھی گراسری اسٹور میں کام ہے ایس کمپیر ٹو ویر ہاؤس گراسری اسٹور میں تھوڑا سا نارمل کام ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ گراسری اسٹور میں جو ڈیپارٹمنٹ ہوتے الگ الگ ہوتے ہیں بہت سارے ایسی ڈیپارٹمنٹ بھی ہوتے اس میں بھی کام ہوتا ہے رائٹ ناؤ انفرمیشن فرسٹ افرل آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیجئے اس کے بعد میں آپ لوگ نیکس پراسس کو فالو کر سکتے بیکوز ہمارے پاس میں اتنا زیادہ ویکنسی کے اپڈیٹ ہے سو آئی کانٹ ریالائز کی میں اتنا زیادہ شیئر نہیں کر پاتا مجھے پتا ہے بٹ یہاں پہ ایکسٹرنیلی میں پوری طریقے سے کوسس کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے شات میں اپڈیٹ شیئر کیے جائے رائٹ ناؤ یہاں پہ یہ ٹوٹلی فری ہے تو یہاں پہ اچھے طریقے سے سمجھے میں جیڈی سائٹ میں منسن کر دیتا ہوں دیکھئے جیڈی میں منسن کر دیا ہوں اسے اچھے طریقے سے میں سمجھاتا ہوں یہ نہیں کہ آپ دس دس سیکنڈ اسکیپ کر کے دیکھیں پڑھ دیئے بس بات ختم ہو گیا ایکسٹرنلی بات جو ہوتا ہے ہم ویڈیوز میں ایکسٹرنلی انٹرنلی سارا بات ہم ایڈ کرتے چاہے وہ ایکسٹرنل بات ہو چاہے انٹرنل بات ہو سارا چیزیں ایڈ کرتے ہیں کیا پوزیٹیو ہے کیا نیگیٹیو ہے وہ سارا کچھ مینشن کرتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد میں دس دس سیکنڈ اسکیپ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایکسٹیوز کرتے ہیں غلط ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہ چیزوں کو پہلے سے مینشن کر آیا ہے بیگوز وہ کون سیپ اگر آپ نہیں سمجھتے that means this is a big problem again اس چیزوں کو پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے right now company name ہے zepto grocery store and this company is grocery store company right now اس میں جو سامان ہوں گے picking کرنا, packing کرنا scanning وغیرہ کرنا ہوتا ہے scanning کا ہی کام ہوتا ہے اور سامان کو pick کرنا ہوتا ہے packing وغیرہ اتنا نہیں ہوتا ہے trolley میں سامان لے کے counter پہ رکھ دینا ہوتا ہے یہی سب ایکسٹرنل ہی کام ہوتا ہے right تو یہاں پہ company zepto grocery store ہے یا warehouse نہیں ہے grocery store ہے جس میں کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے جی ڈی میں لیخا ہوتا ہے صاف صاف میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کام پیکر کا ہے پیکر کا ہے سکینر کا اور لوڈر کا ہے دھیان دیزے میں آپ کو بتا دوں جیسے ایک گروسٹی اسٹور ہے اور یہ جیپٹو کا ہے جیپٹو اپلیکیشن سے جو بھی آرڈر کرتا ہے تو آل رائٹ جیسے ایک ریک میں سامان رکھا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرے گا پہلے سکین کرے گا اور اس کو پیک کرے گا آپ نے آرڈر کیا ایک کلو دال ایک کلو چاوال ایک کلو آٹا تو وہ کیا کرے گا جو جو ریک میں سامان ہے اس کو جو بارکوڈ ہوتا ہے اس کو سکین کرے گا اور بارکوڈ سکین کرنے کے بعد میں اس کے بعد میں وہ سامان پیک کر کے ٹولی میں رکھے گا اور اس کے بعد میں کاؤنٹر پر لے جا کے چھوڑنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نیکسٹ پروسس ڈیلیوڑی اگزیکیوٹی وینڈ ڈیلیوڑی اگزیکیوٹی اور جو ڈیلیوڑی ڈائیوارس ہوتے وہ کرتے ہیں پیکنگز بغیرہ کرتے اور جا کے ڈیلیوڑ کرتے لیکن آپ کا کام گراسری اسٹور کے اندر میں ہی رہے گا یہ چیزوں کو سمجھ لیجے یہاں پہ ڈیوٹی جو ہے نو گھنٹے کی ڈیوٹی اور چھوڑیس دن کا کام ہے تو نائن آورز کا شفٹنگ ہے اگر مل جائے گا تو یہاں پہ ایک فیمیل کے لیے نہیں دو فیمیل کے لیے نہیں ایکسکیوز آپ لوگ مت کیجئے میں آپ پہلے ہی بتا دیتا ہوں اگر فیمیل ہے نا فیمیل کل دو فیمیل میری ٹیم میٹ کو کال کر کے پریشان کی ہوئے تھے کہ آپ فیمیل کے لیے ہائیڈنگ کرتے ہو پھر منع کر دیتے ہو کیوں تو آپ پانچ فیمیل ہو تو ساتھ میں آؤ آپ کا جوائننگ کروانے کا ریسپونسیبیلیٹی ہم اور ہماری ٹیم مینیزمنٹ کا لیکن سنگل اور ڈبل کے لیے بہت زیادہ ٹیمیل ہوتا ہے ریسک ہم لوگ اتنا نہیں لیتے فیمیل کے لیے میل کینڈیڈیٹ ہے کہیں پہ ارجسٹ کر دیں گے وہ رہ جائے گا ہے نا تو یہاں پہ جوب لوکیشن پونے مہاراسٹ میں ٹینتھ پاس کینڈیڈیٹ کا ریکروٹمنٹ ہے بیکاوز ٹینتھ پاس کے ساتھ ساتھ بیسک انگلیس کا کومینی کیسان ہونا چاہیے اسے انگلیس پڑھنے لکھنے آنا کومپل سری ہے بیکاوز اگر وہ انگلیس پڑھنے لکھ نہیں پاتا ہے اس بیسیس کے آدھار پہ وہ نہیں ہوگا اس کا جوائننگ پروسس کومپلیٹیٹ نہیں ہوگا تو ٹینتھ پاس ہونا بہت ہی زیادہ کومپل سری ہے رائٹ ناؤ ایج اٹھارہ سے پینتیس سال ہے بیہار جھاڑکن یا کسی دوسرے راجے والے پونے مہاراسٹر کا ٹکٹ کریں گے اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو وہ پونے مہاراسٹر کا ٹکٹ کریں گے جیسے ہی آپ ٹکٹ کرتے ہو تو آپ کو ٹکٹ کانفرمیشن فارم ملے گا اگر آپ لوگ ان کیس ٹکٹ کانفرمیشن فارم نہیں بھرتے تو پھر آپ کا بعد میں کچھ بھی پرابلم ہوگا اس کا ریسپونسیبیلیٹی آپ خود لے گے کیونکہ یہاں پہ دیکھو ایکچولی میں جب آپ کو ٹکٹ کانفرمیشن فارم بھر ہوگے تو اس میں سارا ڈیٹیلز کمپنی کے پاس میں رہتا ہے کہ ہمارے اتنے ورکرز ہمارے پاس میں اکٹیویشن کمپنی کا جو اچار ریکروٹر ہوتا ہے اس کے پاس میں رہتا ہے اب جا کے آپ کسی دوسرے بھینڈر سے جوائن کر رہے ہو کسی دوسرے ریکروٹر کے تھوڑ جوائن کر رہے ہو تو وہ ریکروٹر آپ کا ہی کیوں کریں گے تو اسی لئے ابھی سے ایک سر سے سب لوگ ٹکٹ کانفرمیشن فارم مانگنا ضروری ہے آپ لوگ مانگنا تاکہ آپ کا ڈیٹا ایکوڑیٹ رہے اور آپ کو اچھے سے مینیزمنٹ کیا جائے چاہے وہ سیلری کو لے کر ہو کام کو لے کر کو everything کو لے کر تو ٹکٹ کانفرمیشن فارم آپ لوگ مانگ کے بھرنا اگر وہ بولتے کہ ہم تھوڑا دیر میں دے رہے تو ٹھیک ہے تھوڑا دیرے ویٹ کرو لیکن ٹکٹ کانفرمیشن سب کانڈیڈیٹ بھرنا ضروری ہے فارم ہوتا ہے وہ فری فارم ہوتا ہے کوئی چارج نہیں ہوتا فارم کا اب دیکھو یہاں پہ سیلری جو ہے فیز ون ہے لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ سیلری فیز ون کے لیے ٹوٹل جو آتا ہے راؤنڈ فیگر دیکھیں تو 21,500 انکلوڈیڈ آل انسینٹیب ہے اور فیز 2 کے لیے سیلری کم ہے 19,623 روپے انہینڈ ہے بسیکلی یہ فیز ون کا سیلری فیز ون میں لوکیشنز بہت سارے آتے جیسے پونے بینر ہو گیا پونے بینر نیٹ ورک ہو گیا یہ سب منشن ہے تو اس کا 16,500 روپیز انہینڈ ہے 1,000 اٹنڈنس آوار ہے 4,000 کا انسینٹیب ہے ریگولار 26 days ان پر فرمینس پر تو یہ دیکھئے آپ کا 21,500 راؤنڈ فیگر میں یہ اماؤنڈ بنتے ہیں سیکنڈ پھینگ یہاں پہ پیمپل سود آگر جو لوکیشن ہے اس کا جو راؤنڈ فیگر میں دیکھے تو 19,623 روپیز انہینڈ ہے انکلوڈڈ آل انسینٹیب روم رینتل 1,000 روپیز دیڈیکشن یور سیلری ڈاکیمنٹس ڈیکوائیر میں ریجیوم 10,12 آئی ٹی آئی ٹی آئی آدھار کارڈ پین کارڈ بینک پاس بک پاسپورٹ سائز پوٹو اور کال کرنے کا سمیہ صبح 10 وقت سے سامنکہ 6 وقت تک ہے calling time میں نے مینسن کر دیا دیکھئے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے یہ گراسل لی پہلے آپ کو پتہ لگ گیا میں نے بھی اچھے طریقے سے آپ کو منسن کر دیا کہ یہ گراسلی یہ سٹور ہے آپ دیکھئے سیلی بھی منسن کر دیا اب روم جو ہے روم کے بارے میں پازیٹیب اور نگیٹیب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں روم میں نے نہیں دیکھا روم ایکچولی میں کسی نے نہیں دیکھا روم کا یہاں پہ ساف ساف منسن کیا گیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ میں میٹنگ سوا اس میں کہ روم ملے گا روم میں فین اگر نہیں ہوگا تو کینڈیڈیٹ کو ارجس کرنا ہوگا بیکوز ہر پرکار کے روم ہے تو وہاں پہ روم مالک جو ہے جیسا روم دے دے لیکن روم ایسا رہے گا کہ ایک روم میں چار سے پانچ جن رہیں گے اور روم کا پیسہ ہزار روپے ہی سیلری سے کٹے گا وہ بھی پہلے اسپینڈ نہیں کرنا لیکن کھانے کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو خود سے لے کے جانا ہے بیکوز یہاں پہ ٹوئنٹی ون تھاؤزن روپیس اگر آپ کو سیلری مل لے وہ بھی نائن آورز ان ٹوئنٹی سکس دیز کنٹینووسلی ورک کا تو کھانے کا پیسہ یہ جو جتنا بھی آپ کا سپینڈ ہوتا ہے دو ہزار تین ہزار پچیس سو وہ آپ آپ کو ڈپینڈ کرنا ہے کہ کتنا پیسہ کھانے کا لے کے جانا ہے تو کھانے کا پیسہ آپ کو لے کے جانا ہے وہاں پہ ایکسکیوز بغیرہ نہیں کرنا ہے دراصل میرے پاس جو بھی ریکروٹس میں بغیرہ آتے وہ فری آف کسٹ آتے اس کا کوئی فیس بغیرہ نہیں ہوتا تو اس چیزوں کو سمجھے گا بیسک سا کونسیپٹ ہے فری جو آپ سے ڈسکریپسن میں کونٹیکٹ انفرمیشن ہے دیکھئے کال نہیں لگے گا تو ورسپ پہ میسجز کیجئے ورسپ پہ سارا ریپلائی ان ریسپانس ملتا ہے یہ ضروری نہیں کہ سب کا کال پک کیا جائے ورسپ پہ